نمازکار میں ہوں عبیشیک نین اور آپ دیکھ رہے ہیں بپی لائب اس وقت ہماری موجودگی لالکلہ کے سامنے یہ چاننی چوک پہ اور چاننی چوک ایک سو اکتیس سال پرانا یہ چاننی چوک مارکٹ ہے جو بشپ پرسید ہے اور یہاں پر موجود لوگوں سے ہم آج بات کریں گے کہ دلی میں جو بیدھان سبا چنان ہونا ہے اس کو لے کر کیا کچھ جنتا کہتی ہے کیونکہ کانگریس کا نیا یاترہ عام آدمی پارٹی کا پدیاترہ اور بی جے پی کونسی یاترہ کری ہے پتہ نہیں ابھی تک لیکن وہ بھی لگاتار جمینی طور پر اپنے کام کو یعنی کی اپنی جو جمینی پکرہ برانے میں لگی بھی ہے لوگوں کے پاس جا رہی ہے اور کس پرکار جا رہی ہے اس کو لے کے ہم جنتا سے بات کریں گے جنتا کا موڈ کیا ہے جنتا کیا کہتی ہے ہماری ساتھ تب سے پہلے مہانوباب ہے کیا نصرم ہری کانجید ایڈوکیٹ ہے ہری کانجید ڈلی میں بیدان سوا چناؤ ہونا ہے سبھی پارٹی چناؤ کی تاریخ تیہ ہونے سے پہلے ہی جمینی اسطر پر کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنی پرچار پرچار میں جھوٹ گیا ہیں لگ رہا جیسے ابھی سے چناؤ ہو گئے ہیں دیکھئے عام آدھے پارٹی ہے ڈلی میں جمین پر پہلے سی کام کرتی آئی ہے تو وہ تو کوئی نئی چیز کری نہیں رہی ہے تو اپنا کام کر رہی ہے کیونکہ موجودہ سرکار میں ہیں تین بار سے اربیند کیجریوال کی سرکار چل رہی ہے ڈلی کے اندر وہ کام کر رہی ہے باقی سب لوگ ہی اپنی رادنیتی کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں آپ کے چینل کے مادگم سے ڈلی کی دو کروڑ جنتہ اربیند کیجریوال کو ستر میں سے ستر سیٹیج دینے کے جیتانے کے بعد میں چوتھی بار مکھے منتری بنائی جا رہی ہے چوتھی بار تین بار تو بن چکے ہیں اور سب سے بڑے ایک آشترے کی بات ہونے جا رہی ہے اربیند کیجریوال اب کی بار جو ہے اپنا ہی ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں پہلی بار جب اربیند کیجریوال کی سرکار بنی تھی تو 28 سیٹے جیتی تھی دوسری بار جب جیتے تو سرسر سیٹے جیتی تیسری بار جب جیتے تو 62 سیٹے جیتی اب کی بار ستر میں سے ستر سیٹے جیت کر کے اتحاس ورلڈ میں اتحاس رچا جائے گا آپ کے کیونکہ یہ اربیند کیجریوال نہیں کر رہے یہ دلی کی دوکڑ جنتہ کرنے جا رہی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 6 سکولوں کی بیوستہ اربیند کیجریوال نے دی ہے میڈیکل کی بیوستہ اربیند کیجریوال نے دی ہے بسوں کی بیوستہ اربیند کیجریوال نے کریے جو گراؤنڈ پہ اربیند کیجریوال نے کام کیا ہے وہ جو ہے کام بولتا ہے اور اربیند کیجریوال ہندوستان کے میں ایک ایسا راجنیتگ وقتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کام کیا ہو تو مجھے بوٹ دینا اس کے علاوہ سر بوٹ کیسے ملے گا پولیوشن کی وقت کس نے کی ہے سر دیکھیں میں بتاؤں آپ کو چندہ کہہ رہی ہے کہ پچھلے دس سال سے پولیوشن کس نے دکھا رہا ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو پولیوشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اتر پردیس سے آ رہا ہے ہریانہ سے آ رہا ہے یہ ساری ویمستان چلی آ رہی ہے یہ سارے اس نے کنٹولنگ کری ہوئی ہے اس چیز کو پنجاب بھی بولا تب ہی بول بول کہ پنجاب رک گئے آپ بولتے بولتے انہوں نے وہاں پہ کنٹول کر لیا ہے کنٹول کر لیا ہے آس پاس کے جو راجے وہاں سے آتے ہیں تو بہلا بات کریں گے آپ کا پرچہ تھا ریمنات دیویدی یہ تو کہہ رہا ہے کہ پنجاب سے نہیں آ رہا کیونکہ پنجاب بولتے 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 دیکھیں ایسا ہے اب انہوں نے کہا کہ بس دیا سچھا دیا سواس دیا ٹھیک ہے کرونا کال میں بیٹ کا گھوٹالہ کیا کرونا کال میں آکسیجن کا گھوٹالہ کیا کرونا کال میں راسن کا گھوٹالہ کیا سمارے ہیں اور جسے سچھا بیوستہ کیے دعائی دیتے ہیں اسی دلی سرکار کے اسکول میں کنٹن جیسے ابود جو بالک لڑکا نوالک لڑکے کی ہتیا ہو جاتی ہے اور وہ انہی کے ہسپتال میں جاتا ہے تو اس کو درد کی دوا دے کے بھیج دیا جاتا ہے اس کا میڈیکل نہیں ہوتا ہے اور وہ اپنے نیائے مانگتا ہے تو ایک ٹپڑی اربند کیجریوال اور رام آدھی پارٹی اس پر نہیں آتی ہے اور آپ بتائیے یدی آپ کی اتنی بیوستہ درست ہوتی آپ نے پرنسپل کو سسپینٹ کیا اس بیدیالے کے پرنسپل کی جمہداری بنتی ہی نہیں بنتی ہے اس کے کیمپس میں گھٹنا ہے چلی میں مانتا ہوں کہ لڑکوں نے جان بوچ کے نہیں مارا جگڑا ہوا چوٹ لگی مر گیا لیکن جمہداری کس کی بنتی ہے پرنسپل کی بنتی ہے اس بیدیالے کے پرسازن کی بنتی ہے کس کو آپ نے سسپینٹ کیا کس کے خلاف کاروائی کی آپ کو پتا تھا یدی میں نے کاروائی کر دی تو یہ اور پوال ہو جائے گا اور یہ کہا جائے گا جو ڈیڈوڑا میں نے پیٹا ہے سچھا بے وستہ درست کر دیا ورڈ نمبر ون کر دیا دیس میں نمبر ون کر دیا وہ اس کا کچرا ہو جائے گا لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ بات پھیل جائے گی آپ نے نربیہ ریپ کیس میں تو ممتی جلائی اس بچے کے نیائے کے لیے آپ نے کیا کیا اور دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں یاد اتنی آپ کے سچھا بے وستہ درست ہے تو آپ کے بیڈھائک کے لڑکے آپ کے منتری کے لڑکے اس کے بعد اور بھی سوال میں پوچھوں گا آپ یہ سچھا بے وستہ درست ہے نامی تو یہ گلت ہے اس دیس میں پوچھنا یہ تو بولنا ہوں میں آپ کو یہ سکھا بے وستہ پر یہ تو سکھا بے وستہ کے ٹھیکے دار بنے ہیں پرائیبیٹ شکل کے جتنے بھی سکول ہیں ان کے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ کیجری والا ہٹے نہیں کہ اس پہ میں قبضہ کروں نہیں اور گریب کے بچے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جائیں یہ ہی چاہتے ہیں اور یہ ہی کریں گے یہ اس لیے آئیں گے نہیں ہیں اس لیے نہیں آئیں گے یہ پرائیبیٹ شکل میں بچے دتہ سجار روپے بھاگوان رام نے کبھی اپنا نام بدلا نہیں بدلا کشنہ جی نے نام بدلا لچمڑ اور تمام لوگوں نے نام بدلا نہیں بدلا سپنکھا کیا آئی تھی پہلے روپ بدل کے آئی اب بعد میں بولی میں میں راچسی نہیں ہوں اور اس کے بعد سمبرہ سر نے تمام مہیاوی راچسوں کو بھیجا نام بدل کر کے کیا کہتے ہیں کنس نے تمام لوگوں کو بھیجا کیا تھی بن کے گئی تھی وہ پوتنا بیس بدل کر کے نام بدل کر کے نام وہی بدلتا ہے جو راچسی پرورت کا ہوتا ہے اور اسی کو نام بدانے میں سرم آتی ہے بھائی صاحب اگر یہ ٹھیلے والے کا نام پوچھیں گے یہ ٹھیلے والے کا نام پوچھ کے اور کسی کو بولیں گے سلیم لگاؤ بوٹ اور کسی کو راملال لگاؤ بوٹ یہ دیس چلائیں گے یہ دیس میں نفرت پیدا کر رہے ہیں یہ دیس میں نفرت پتکات پیدا کر رہے ہیں یہ بتائیے یہ سناتن کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں سناتن کو مانتا ہوں سناتن کو مانتا ہوں ان کے سناتنی سے پوچھو رام راہیم کو کیوں چالیس داوے بیل دے دیا ہے ان سناتنی سے پوچھو رام راہیم کو چالیس داوے پیرول دیا ہے انہوں نے ہم ادھا ادھا کی بات کرنی جاتے ہیں لیکن ڈلی کے اندر بیران سابا کا الیکشن ہے اور شانتی پور طریقے سے چوتھی بار اربیند کیجریوال کو مکہ منتری بنانے جا رہے ہیں دلی کی دو کروڑ دلتا جو ہے اپنی بار جو ہے رام راہیم کو رام راہیم کو کہہ رہا ہے بھاجپا نے پیل دے دیا تو جب رام راہیم کو بھاجپا نے پیل دے دیا تو اربیند کیجریوال کو بھاجپا نے پیل دیا سپریم کورٹ نے نہیں دیا سپریم کورٹ نے تو اچھا تماشا مارا اور میں آپ کو بتا دو یہ کتنے بھی تانڈ اپ کر لیں کتنے بھی کپڑے نکال کر کے دانس کر لیں دلی کے دل میں جو ہے سرپ اربین کیجری والی رہے گا انہوں نے بولا کہ بیل دیا تو میں بطور بیل اور پیرول میں فرق ہوتا ہے اربین کیجری والی کو بیل ملی تھی رام رہیم کو پیرول دیا جاتا ہے جو کہ پوری طرح سے سرگار کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کوڑ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہونے ہیں یہ سناتنی بولتے ہیں سناتنی تو میں بھی ہوں میرا سوال تھا سریمان کہ دلی میں آخر کس کی سرکار بنے گی دلی میں بھارتیزمتہ پارٹی آ رہی ہے کیجری والی کا چٹتہ کھل چکا ہے کیجری والی کیجری والی بچوں کا سمکاتا ہوں نہ سمرتیں دیں گے نہ لیں گے اور وہ چیز جو جو کہیں میں نہیں لوں گا وہ سب لیں گھر نہیں لیں گے سرکاری گھاڑیں لیں گے اور گھر بھی کیا بنیا تھا بھائی سب اور گھر کی چاہبین دے رہے اور پورٹ چورا لیے ایک وہ ٹوٹی چور تھا یہ پورٹ چورانے والے لوگ بن گے یہ لوگ نکلی لوگ ہیں اور دلی کو سراب کی بھٹی بنانے والے یہ ہی تھے کیجری والی ایک دن لکھا ہوا تھا میں کہہ رہا ہوں اگر یہ بھی اماندار ہے یادر یہ بھی اگر یہ بھی اماندار ہے تو بہی مین کون ہے سنو پننو سے ہم نے سنگ پننو سے ایک سو تیس ٹوٹو پہ لینے والے کون ہے یہ کیجری وال ہے یہ بات کہتے ہیں انہوں نے کہا دلی کو دلی میں جہاں پر ٹینکر سے پانی جائے گا وہاں پر پانی جائے گا وہاں ٹنکی لگ جائے گا کہاں لگی یہ لندن کی بات کرتے ہیں میں لیں چلتا ہوں آپ کو یہ چاندی چوک دکھاتا ہوں لندن سڑے سڑکے دسی پڑی ہیں ان کی وہ ہی نہیں بنائی آہار نیس ہو کر کے ان کے ویدائی کو نے کام کیا وہ چھنے کیا نکلی بیکوب بنانے کے علاوہ سنو ایک پارٹی ٹرولی بھر بھر کے ٹیمپر بھر بھر کے یہ گالی دیا کرتے کانگریس کو آج اسی گوت میں جا کے بیٹھ کے ان کے بیکتی کہہ رہے تھے چلے جاؤ بیار ایک پریوار کی پارٹی چلے ہمارے آشت ایک پریوار کی پارٹی چلے جاؤ جou جامو کازمیر ایک پریوار کی پارٹی چلے جاؤ ہمارا انہیں کوت میں جا کے بیٹھ کے یہی لوگ یہ بینٹھ شاہر کہنا چاہتا ہوں ابھی ہمارے آمہان دی پارٹی کی پروکتہ بھائی beepingрипارہ برشتہ چار کا یہ کہی کال کہدری وال میں جرح کہنا چاہتا ہوں برشتہ چار کا یہ کہی لال پریواصل برشتہ چار کا یہ کہی لال برشتہ چار کا یہ کہی لال ہاتھ میں گلاس ہاتھ میں گلاس اب بوتل میں پانی لال بوتل کا پانی لال ہاتھ میں گلاس بوتل میں لول سبوں نے ہمیں آرد چوکیا بنایا کسی نے ہمارا پائے دینے اب سب نہیں دیکھیں کیجی وائل صاحب نے آٹھ لاکھ روپے کا اپنے گھر میں پردہ لگایا پھر یہ کہا ہے آٹھ لاکھ روپے کا ایک شیش محل بنایا انہوں نے یہاں پہ یہاں پہ نیلا نیلا پیلا پیم ہاؤس کتنے کروڑ کا بنایا انہوں نے پیم ہاؤس کتنے کروڑ کا بنایا انہوں نے بتائیں گے دلی کے اندر دلی کے اندر دلی کے اندر بی جے پی کے دو دو مکھل ہے دلی کے اندر ہر پارٹی کا ایک مکھل ہے اور بی جے پی کے دو دو آپ جا کے دیکھوڑو بی جے پی کے دو دو مکھل ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہر پارٹی کا ایک آپ بی جے پی کے دو آپ جا کے دو دو ہے دو سنو دلی کے اندرے کا رہے لے اور پردیش کا رہے لے سب کے ہیں کون مانت کرتا ہے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ایسے اگرے اٹھا گے سننیے سننیے یہ کہتے تھے ہام آدمی پارٹی ہام آدمی ہے کہاں آئیے صدیقار ہی ہام آدمی نہیں ہوتے ہیں نکلی ہے یہ یہ لوگ نکلی ہیں جو چیز جنرے کا حدر نہیں کریں گے بچتا چار نہیں کریں گے لوگ پال لائیں گے بھوک پال بنا دیا انہوں نے اپنے گروہ کو پہلے لازماری گروہ کو دروہی یہ گروہ دروہی ہے اور جو انہوں نے ویکتی گروہ دروہی ہے جو کچھ کوئی کاریاں نہیں کر سکتا یہ نکلی لوگ ہیں پتہ نہیں کس کہاں سے آتے کہاں سے ڈھاٹا لاتے سیمان آپ لوگ کے پاس بی جے پی اور آدمی پڑھے کانگریس بھی کام کر رہی ہے دلی میں وہی کانگریس وہی کانگریس ایک دیش کو گالی سینے والے کو بوٹ ٹکٹ دینے والی وہی پارٹی ہے جو کہتے تھا بھارت اب جل ہم سر میندہ ہے تیرے کاتل زندہ ہے اب جل ہم سر میندہ ہے تیرے کاتل زندہ ہے ہر گھر سے آپ چل نکلے گا ہم نے اس سمیں بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں جس گھر سے آپ چل نکلے گا سرکار کس نے منائی سرکار کس نے منائی مطلب خود ملائے کھاؤ چاٹ چاٹ کے جب خود سکتا ہے اور آپ یہ دوسروں کی بات کرتے ہیں بھائی سب ڈلی میں لگاتار آماندوی پارٹی پجیاترہ کر رہی ہے کامریس نیا یاترہ کر رہی ہے بیجے بھی بھی جمینی اس طرف پہ کام کر رہی ہے تاکھیر کار ڈلی میں کس کی سرکار بنے والی ہے ابھی یہاں پہ ایک وکیل ساہب آئے تھے وہ آم آدمی کے بڑے بہت بڑیاں مجھے ایک چیز بتاؤ یہ بولیں ہاسپیٹل میں میں نے بڑا سبیدہ کر دیا کچھ دنوں کی بات ہے ایک بیڑ پہ تین میں ہلائے ملتی ہیں ایک بیڑ پہ تین میں ہلائے ملتی ہیں کیونکہ ہاسپیٹل میں بیڑ ہی نہیں ہے اس کے بعد بیڑ ہی نہیں ہے سنو میری بات میری بات سنو اس کے بعد پوری ڈلی کو پوری ڈلی کو نشیڑی بنا دیا نشیڑی بیڑا بنا دیا اتنی سرکاریں آئیں اور اتنی سرکاریں گئیں سیلا دیکھشت بھی رہی پر کسی نے کسی نے کسی نے کسی کے دلوں کے ساتھ نہیں کھیلا کسی نے کیونکہ میں اس کے کٹنی گردوں کے ساتھ نہیں کھیلا یہ یہ سرکار چلائیں گے پھر ہی پھر ہی سے کیا ہوگا برباد ہو جائے گی دلی انہوں نے اعروپ لگا ہے کہ آپ کی اربیند کیجری وال نے دلی والوں کو سراب پلا پلا کے بیورا بنا دیا اربیند کیجری وال نے پڑھا پڑھا کر کے ڈاکٹر بنا دیا یہ یہ سمجھ گلس سمجھ بیٹھے سترہ سو بچے سترہ سو بچے سرکاری اسکولوں کے بچے نیٹ میں سیلیکشن ہوئے ہیں یہ اربیند کیجری وال کا ایچیوبمنٹ ہے یہ بھاتلینٹہ پارٹی کے پاس میں ایچیوبمنٹ کچھ ہے نہیں تو اس لئے بتائیں گے کیا بتانے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اربیند کیجری وال کہتا میں نے کام کیا ہے مجھے بوٹ دینا یہ کہہ دیں میرے ساتھ ایمپیو نے یہ کام کیا ہے ہمیں بوٹ دینا لے ہو بوٹ لیکن ان کے پاس کام بتانے کے لئے ان کے پاس جو ہے کچھ دلی میں اربیند کیجری وال کے سامنے لڑائیں گے کیسے پہلے یہی بتا دیں اے کون مکہ منٹری ان کا سکرہ صاحب ہے دلی کو بیونا بنا دیا سنیئے انہوں نے کہا دلی بولے جیت کیا نا وہ اٹھل رہ دا اولمپک اگر کسی کو اسپورٹ کھیلنا ہو یا اترپڑ دے جاتا ہے یا ہریانا جاتا ہے کوئی نہیں ہے انہوں نے مرک بنا لے کے علاوہ کچھ نہیں کیا جھاڑو چلا تھی پوری دلی میں یہ لنڈن بنا رہے تھے لیس کا سہر بنا رہے تھے بھائی سب برسات میں لیس کا سہر بن گیا تھا یہ لیس کا سہر لنڈن میں لنڈن کو دکھانا چاہتا ہوں چلیے چاندھی چو گئی ہے کناٹ پلے چلو میں آپ کو لنڈن دکھا گھڑے ہو گئے سرکوں میں بڑے بڑے گھڑے انہوں نے کام کیا کوئی کام نہیں کیا لوگوں کو مرک بنایا سنویے یہ بھر بھر کر بھر بھر کر ٹرول لیا ایک میٹرک جہی ہے یہ نارائنہ والی روڈ دیکھو موتی نگر دیکھو آپ مین روڈ پہ چلے جاؤ آپ کو پتہ چلا جائے گا آپ دیکھتے چلائیں اس طریقے سے ہر جگہ کی روڈ بڑھیا یہ تو جب سے اربیند کیج نیبال کو ان کے جو ہے جھوٹے آروک میں پسا کر کے دلی میں چیل میں ڈالا گیا تھا ٹھیک ہے نا سنویے پیسے ملتے ہیں ایسے دونا نہ بولتا کوئی آدمی ایک وکیل ویکت تھی ایسے دونا نہ ایک سنویے ایسے لگائے تھی منیس کا سیپ کے اوپر ایسے لگائے تھی سنویے انہوں نے جو پننو سنگ جی ہے پننو خالستانوالے انہوں نے آ کر میڈیم بولا ہے ایک سو تیس کلوڑ روپے ان سے لیے کس بات کے لیے بتائیں ہمیں اور سنو یہ تو مڈرے کروانے والے لوگ ہیں صدو موسے والا کس نے اٹھائی سیگورٹی انہوں نے اٹھائی اگلے دن اس کا مڈر ہو گیا یہ تو مڈرے کروانے والے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کام نہیں کرنے اس دس سال میں اس دس سال میں اس دیکھ کے لوگوں کے سائے انعہے ہو رہا ہے نہ یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں نہ بے روزگاری کی بات کرتے ہیں نہ یہ کسانوں کی بات کرتے ہیں نہ جوانوں کی بات کرتے ہیں کیا کیا انہوں نے انہوں نے کیا کیا انہوں نے تین کام کیے تین کام کیے جرہ پوچھ لیے بیروزگار کون ہے جرہ پوچھ لیے بیروزگار کون ہے چرنسل چھوڑ لیے کیسے ہار گیا رکیش نے دو بار کیسے ہار گیا آپ بتاؤ یہ کسانوں کے مسیحہ ہریانہ گڑ تھا وہاں سے کیسے کانگریز کا سپڑا صاحب کر کے بھگایا کیوں نہیں جتایا کسان پر جانتا تو اسے پوچھو اڈانی بھار کا دھوڑی ہے بھارت کا ہی ہے اڈانی جتنے روزگار دیئے ہیں کونگریز نے امبانی جتنے روزگار دیئے ہیں اڈانی کو پہلا پورٹ کس نے دیا پوچھو اور پڑھی لکھا ہونا بہت جروری ہے یہ انگریش پڑھے لکھے ہیں نا ایسے ہی دو سو سار راجی کیا جانتا ہم جیتے ہیں سنو 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 یہ پی آج کا پی آج کا ریٹ پیچھو تو نہیں بتائیں گے آلو کا ریٹ پیچھو تو نہیں بتائیں گے یہ کیا دکھائیں گے سنو میں بتاتا ہوں آلو کا ریٹ پیچھو تو نہیں بتاتا ہوں کیا دکھاتا رہا کیا دکھاتا رہا کیا دکھاتا رہا کیا دکھاتا رہا یہ آڈانی کو آڈانی کو جتنا انہوں نے پیسہ دیا ہے آستک ہاتھوں میں جن بچوں کے ہاتھوں میں پکڑانا چاہیے تھا انہیں کتاب ان بچوں کے ہاتھوں میں سراب کی بوتل پکڑا بیٹھے اور برشتہ چار ختم کرنے کو کہ راج نیت میں آئے اور سراب کے گھوٹالے میں خودے جیل میں جا بیٹھے اور یہ دینہ ہی تاپری ایک کتاب پہ کتاب مانی کی بات کرتے ان کے دھر میں جا کے پپلو بن گئے تھے ڈلی میں لگاتا چنابی محول چلنا چناب کے تاریخ ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی سبھی پارٹیاں جمینی اس طرح پر کام کر رہی ہے پرچار پرچار میں جیٹی بھی ہے کس کی سرکار آپ کو لگتی دلی جو اچھا کام کرے گا پبلک کلے کام کرے گا پبلک سمجھ دار ہو گئی ہے انہیں کو ووٹ ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے کس کی سرکار ابھی کچھ نہیں پتا ہے ابھی اوٹ گھوم رہا ہے بس کس کروٹ بیٹھے گا پتہ نہیں ہوگا باکھی اوپر والا جانے آپ کیا کہنا گریبوں کی پارٹیاں دیکھا کانگریس پارٹی ہے امیروں کی بھیجے پی ہے کانگریس ہی آنی چے میرے حساب سے گریبوں کی پارٹی وہی ہے پھر کومن ویل گھوٹالے ہوں گے پھر کومن ویل گھوٹالے ہوں گے لوٹ پا چلے گی ٹائم ہو گیا ان کو کسی راجیہ میں گھپلا کرنے کا موقع نہیں ملا ہمارچل ختم ہو گیا سیلری دینے کو پیسہ نہیں ہے تیلنگانہ کی حالت کرناٹکا کی دیکھ لیجیے کیا کر دی تو ایسے ہی بھارت کے وشیش راجیوں کی حالت ایسی ہو تو بھائی صاحب کہتے ہیں کونگریس آنی چاہیے دیش کے ساتھ بلکل انیائی کیا انہوں نے دس سالوں دس سالوں میں کیا دکھایا پاکستان میں دو سو روپیہ کلو آٹا بک رہا ہے پاکستان میں دو سو روپیہ کلو تیل بک رہا ہے یہ پاکستان کا اور منگلہ دیش کا دکھایا اس دس سال میں انہوں نے دس سال میں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اپنا ہندوستان کا کوئی بھی آرمی کوئی بھی سٹیٹ میں فسا ہو کونگریونس کی راست ستر سال سے چلی ہے لائے کوئی بچا کے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو بول رہے ہیں موڈی جی کام نہیں کیا ہے پنجاب کی پنجاب کی سرشی سنگھ چوبیس سال پاکستان کے جیل میں بند رہتا ہے لیکن وہ آپ سے لانے والا کوئی سرکار نہیں ہوتا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ لوگ اتنے جملہ باجی کرتے ہیں اتنے جملہ باجی کرتے ہیں ہم دلی کی بات کریں دلی کی بات کریں دلی میں بی جے پی کے سرکار آئے گی چالی سے پچاس سٹ آئے گی چاہ کسی بھی قیمت پاکی ہو گئے اب جھاڑ اسے تھک چکی ہے اور بھی پارٹی ہے اس کو موقع نہیں ملے دیکھو موقع تین بار کانگریس کو دیا دو بار بی جے پی کو دیا آم آدمی پارٹی کو دیا اگر یہاں جیت گئے تو دوبارہ کیسے کام کرنے دے گا میں بھائی کی بات سے سمارت کرتا ہوں چوتھی بار ہماری سرکار بننے ہم آدمی پارٹی کے بھائی نے کہا جیت گئے تو بھائی سب جیتیں گے تو ہی ستر میں سے ستر سیجھ جیتیں گے ستر وہ حساب کتاب کرنے بھارتی جنتا پارٹی کس کی سرکار دلی میں کس کی سرکار بھارتی جنتا پارٹی بھارتی جنتا پارٹی یہ سمجھ دیجئے ہماری موجودگی تھی دلی کے لال قلعہ کے سامنے چاننی چوک پہ اور یہاں پہ سیکروں کی شنکیہ میں لوگ تھے ان سے ہم نے بات کیا لگاتار وہ دلی بیدان سفا چناب کے بارے میں اپنی بکتب رکھ رہے تھے کوئی ادھکتر لوگ امادی پارٹی کے سپورٹ میں تھے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کے بھی لوگ سپورٹ میں ہے کانگریس کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں وہ بہت ہی کم دکھیں یعنی کہ دلی میں جہاں کے لوگوں کی جو مت ہے اس میں امادی پارٹی کے ساتھ بی جے پی کا بھی پل رہ بھاری ہوتا ہے دکھ رہا ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ آگے آخر کار یہ جو بیدان سفا چناب ہوگا کس کی جیت ہوتی اور کس کی ہار ہوتی ہے اب اسے ایک نیان ابی پی لائیو دلی موسیقی